ہاں ہاں کیا دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں دنیا کہاں سے کہاں ہے اور آپ کے مسائل یہ ہیں کہ افت کا گلہ ایتا نیچے کیوں ہے اور ایتا سائٹ پہ کیوں ہے ایسی الجی نظروں سے ہٹتی نہیں لپڑے ماری ہی ہیں میں نے مردوں کو چھے چھے فٹ گروبانوں سے پکڑوا مکے پین کے توڑی ہی ہیں ان کی تھوڑے مارے ہی ہیں مجھے بھی لوگوں کو خوش کرنا آتا ہے طلاق یافتہ عورت چھوٹے کپڑے پہنتی شہرم میں آتی تمہیں ہم کھیرے کاٹنے کے طریقے پتا جو ملین کی ریچز ہیں کوئی ڈکی بوئی ہیں کوئی عجیب عجیب جتا آپ اپنے آپ کو کارٹون بنا کے یہ بقواس کر لیں انہیں آپ کی ریچ ہے اور سر پہ خام خواہ دو بٹا لے کے اور نمازیں پڑھتے ہوئے کہوں ہیدر کو کمیری تصویریں کھینچ دو اور اپلوڈ کر دو مردانہ کمزوری کے اشتہار مرد بننے کا طریقہ یہ دوائی کھا لیں حکیم سلیمان جس کے ساتھ سو رہے ہو اس لیے تو میں اتنی ناپسندیدہ ہوں تو آپ لوگ کے لیے کوئی ڈراما اپنے لیے منیج کروانا چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہو چاہے وہ گورنمنٹ سے ہو کروانا کوئی مستہ ہے مصدق ملک is my best friend جو عورتوں کو یہ کہہ کہ مریم کا خاندان ہی ایسا ہے بہت ساری ایسی بھی آتی ہیں جن کو ہم نے منی سکرٹس میں بھی پارٹیز میں دیکھا ہوئے اور جب وہ ووٹ لینے جاتی ہیں تسر پہ دو بٹے بھی ہو جاتے ہیں لوگوں کی سمپتیز گریدہ کے ساتھ ہوئی آسمہ کے ساتھ ہوئی مریم کے ساتھ ہوئی میرا کسی نے نام ہی نہیں لیا آئی تھی نا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پروگرام تو میں نے اپنا ورسا واپس نہیں لیا کتنا پیسے لیتی ہیں سیاسی جماعتوں سے آپ میرا کچن میرے ٹرابلنگ میرا فیشن سب تو مریم سپانسر کرتی you know I wear designer wear مریم نہ ہوتی تو میں تو بچاری باہر جھاڑو گلی میں لگا انہوں نے کہا کہ فت آپ میں آیا آپ کو پیسے دوں گی آپ باہر کی ٹرپس لگایا کریں اور کپڑے بیگ جوتے کریں ارے خدا کیلئے سرجری والا چہرہ پتا چل جاتا ہے لیکن کٹا کوٹا کچھ نہیں ہوا مو سے لائٹیں نکلتی تھی اتنی پیاری تھی کھٹیاپن سے نکل آئے نا آپ ماہرہ خان کو گالیاں جب آپ کے سینٹ دیں گے تو عمران ریاض ابھی جیل میں رہے ہیں یا را ہیل بی ویری آنسٹ ویڈیو دیر ایمین دیز آتا فیو پیپل آئی دونگو ایمین ٹاک آباو پلیز بلڈی کیرز آباو ارہ امران خان کی تو جرت ہی ہے تا کائنڈ آف لائیف ہی ایز لیٹ اور وہ آکے ریلیجن ہمیں سکھا رہے ہیں شارو خان کو پورے پاکستان میں آپ ہی کیوں نظر آئیں مجھے بڑے کیوٹ لیکس ہیں اپنے آئے راہت دل سا کوئی کمینا نہیں عورتوں کی جو ہومونل چینجز ہیں بندوں کا جو ٹیسٹرون ہے وہ جب آیا بیورٹی سے لے کے اینڈ دکھ سٹریٹ جاتا ہے دیٹی ہیری تو اچھا ہوا ان کو دیٹی ہیری کیوں تو اچھے ہوئے دل تو بچہ ہے جی ہاں ہاں کافی کچھا ہے جی آج کا پوڈکاسٹ میرے لیے بہت ہی اہم ہے کیونکہ آج میں ان کے ساتھ ہوں جب میں نے یہ سوشل میڈیا پر اپنی پریزنس کا سٹارٹ کیا تو بہت ہی گنتی چھنتی کے لوگ تھے ہوتا ہم ایسے ہے کہ یہاں پر نہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اور لائم لائٹ میں نہ آئے اس کو ریچ نہ ملے تاکہ اپنا سپیس منا رہے لیکن اسی کمیونٹی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے سپورٹ کیا آٹ آف نوہر وہ آئے اور انہوں نے کہا تمہارا کانٹینٹ بہت اچھا ہے مجھے دو ان کو پچیس کروڑ لوگ پاکستان کے جانتے ہیں وہ گاؤں دہات کسی بھی گلی کسپ میں چلے جائے ان کو جانتے ہیں ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا سیدھا ان کے پاس فہنچ دوں گا میں بہت شکریہ میرا جو جرنی رہا ہے جتنا بھی یہ ایک دیر سال کا جتنی بھی چیزیں ہیں اور آج خاص کر کے یہ پاڈکا سٹارٹ کرنا تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کا نا کریڈٹ ہونسٹی بتاؤں گا اس کے بیچے آپ کا بہت بہت حالات بلکل بھی نہیں اگر کسی میں ٹیلنٹ نہیں ہے اور اس کے اندر مٹیریل نہیں ہے میں جھو مرضی کرلوں میں کچھ نہیں کر سکتا نہیں لیکن ہوتا تمہیں ایسے ہے کہ یوزیلی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی آگے نہ آئے آپ کے اندر کیا پرابلم ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ اگر آپ کو اچھا لگا ہے کہ اس میں ٹیلنٹ ہے تو اس کو مارکٹ میں آگیا آنا سوئی کبھی آپ کو فیل نہیں ہوا کہ یہ بچہ ہے کبھی آنسٹی بتائے گا اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ میں نے اس کو ری ٹویٹ کرنا سٹارٹ کیا میں نے اس کا کانٹینٹ پیسٹ یعنی کہ اپلوڈ کرنا سٹارٹ کیا اس کے کانٹینٹ کو لوگوں کو دکھانا سٹارٹ کیا کبھی آپ کے دل میں ایسا کوئی خیال آیا ہو کہ اس کی کہیں ریچ میرے سے زیادہ نہ ہو جائے ارے بلکل بھی نہیں بیٹھا بلکل بھی نہیں میں تو بچوں کی طرح ہوں ہمارا ٹائم تو گزر گیا ہے اور اگین میں کہوں گی میرا نصیب میرا ہے اور تیرا نصیب تیرا ہے مجھے ابھی تک یہ بات دیجسٹ نہیں ہو رہی تو ہمارے پاس یعنی کہ ابھی بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں مجھے جب کسی کے بات اچھی لگتی ہے یا مجھے لگتا ہے کہ ہاں یہ creative ہے ہاں اس نے کچھ وکھرا کیا ہے تو میں تو اس معاملے میں کنجوس نہیں ہوں کہ اس کو شیئر نہ کرو میں تو آپ سے تو چلے اب جان پہچان ہو گئی آپ تو اب ایک میرے گھر کے بچوں کی طرح ہوں لیکن میں تو ایسے لوگوں کا بھی کرتی جن کا مجھے پتہ بھی نہیں وہ کون ہے اتنا آپ کو کنجوس نہیں ہونا چاہیے کنجوس کے علاوہ کافی ایسے لوگ تھے ایک صاحب تھے کیونکہ آج پاڈکاسٹ کو میں تھوڑا سا اس سائٹ پہ لے کر جانا چاہ رہا ہوں اپنے جرنی کے اوپر تو انہوں نے بھی مجھے سپورٹ کیا تو ایک دن میں نے ان کو بتایا میں نے کہا آپ نے مجھے جب ٹیک کیا تو میرے چار سو فولورز پڑے بس وہ آخری دن تھا میں کہا فیلکم انہوں نے مجھے کہا ویلکم اور اس کے بعد انہوں نے زندگی میں مجھے کبھی نہیں ٹویٹ کیا حالانکہ اس ٹائم کے اوپر میرے کونٹنٹ سے ان کو بھی بہت ریچ ملتی تھی کیونکہ وہ ڈالتے تھے ریچ ملتی تھی ایک دفعہ میں آپ کا واقعہ شیئر کرتا ہوں آپ نے مجھے کہا مجھے نہ شرم آنے لگی میں نے کہا یار کیا یار ہر بار کہنا تو مجھے میڈم نے کہا کہ اے تیرا کونٹنٹ نہیں آرہا مجھے بھیج مجھے میں ڈالوں کونٹنٹ کیوں نہیں بھیج رہا تو میں نے کہا یار ایسے لوگوں کہاں پر ہوتے ہیں دیکھو دوسری بات ہے دیلہ آپ کی جو مجھے بہت اچھی لگی تھی ظاہر ہے آپ بھی ایک سیٹائر کرتے تھے اور میں بھی سیٹائر ہی کرتی ہوں اور اس وقت جبکہ ہم جس شخص کی یا جس گورنمنٹ پر بات کر رہے تھے وہ پاور میں تھی اور پاور بھی ایسی تھی کہ تمہیں پتہ یہ وہ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے اس زمانے میں جو بندہ ہمت کر کے ایک پاور فل انسان کے بارے میں اس پہ بات کر رہے ہیں اس کو احساس دلا رہے ہیں کہ آپ کی یہ یہ غلطی ہے آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں اس کا میں کیسے ساتھ نہ دوں بلکل خیر بہت مشکل ٹائم تھا اب تو وہ ٹائم گزر گیا لیکن اب یہ آخری باتیں ہیں پروگرام کی لیکن میں سٹر آٹ میں کروں گا جوڑ گئی ہے اس ٹائم پہ اس ٹائم کے اوپر لوگ ایک شخص کے بارے میں بات کرنے سے ڈرتے تھے کیونکہ ان کی جو خاتون تھیں وہ بہت پاکستان کی سب سے طاقتور خاتونیں اول تھیں تو وہ بہت کچھ کرواتی تھی انہوں نے لوگوں کے گھروں میں چھاپے پڑھوائے ان کے بزنسز ضائع کیے جو وہ میرے ساتھ کر سکتی تھی کیا کر سکتی تھی پی ٹی وی سے میرا پروگرام میرے سے لوئے لیا اور وہ میرے ساتھ کیا کر سکتی یعنی کہ آپ کے ساتھ آپ کا پروگرام گیا اس کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں آپ کو بزنسز میں تو ہنڈر پرسنٹ یعنی کہ اس پہ تو چلو چھوڑو وہ بھی میرے رسک اللہ کے ہاتھ میں لیکن مجھے منٹلی کافی آئی وینٹ تھرہو الوٹ بکاوز ٹھیک ہے سیٹائر میں کر رہی تھی اور ایک لیڈر کے خلاف کر رہی تھی پوری دنیا میں ہوتا ہے جب وہ پاور میں تھے تب ہی کیا ہے اب جب سے نہیں ہے تب تو میں مو بھی نہیں لگا رہی آپ نے ماف کر دیا میں مو ہی نہیں لگا رہی اچھا یہ کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے کہ ایک خاتون کیا امپاورڈ کیا امپاورمنٹ ہے عورتوں کی آپ کو اگر دیکھا جائے لٹرلی دل خوش ہو جاتا ہے کہ اگر ہم ایک خاص پروگریسیو اور عورتوں کے حقوق کی بات کریں اور ایک تگڑی آپ کو تو سلوگن بھی تھا میں تھے آپ بڑی ڈڈڈی ہیں میں تھے آپ بڑی ڈڈڈی ہیں تو اگر ہم دیکھیں زندگی آپ کو ریل لائف میں بھی دیکھیں اچھا اب میں اس بات کا نہ گوا ہوں کیونکہ آپ واقع بہت ڈڈڈی ہیں جوڑ نہیں ہے آپ کا اس وقت میں آپ نے سٹائرز بنانا شروع کیے وقت کے حکمران کے خلاف آپ نے بات کرنا سٹارٹ کی آپ کے بیزنس کو ڈیمیج کی آپ کا پی ٹی وی کا شو ہو گیا بیس سلیبرٹیز ہوں گے پاکستان کے جن کے نام نہ ہم انگلیوں پر گھن سکتے ہیں میں آپ ان کے نام بتاتا ہوں سلیبرٹیز ہیں اور وہ آپ ان کو آپ پولیٹیشنز بھی کہہ سکتے ہیں بین ازیر بھٹو آپ نواز شریف عمران خان یہ پولیٹیشنز کی بات کر لیتی ہیں میں مریم نواز کو اس میں کاؤنٹ نہیں کر رہا آپ کو ویجولز بتا رہا ہوں کہ مارکٹنگ کی پروڈکٹس ہوتی کی ہیں جن کو پچیس پچیس کروڑ لوگ جانتے ہیں کرکٹ میں ہے تو شاید افریدی شوہ بکتر اس کے علاوہ وسیم اکرم ان کو جانتے ہیں لیکن جب آپ شو بیز میں آتے ہیں تو شو بیز میں بھی چار پانچ نام ہے جن کو بے شمار لوگ جانتے ہیں افت عمر پچیس کروڑ ارے نئی نئی کیا عدیل بکل بھی نہیں اچھا مجھے ایک بات بتائیں وہ آپ تو کہتے ہیں میں بڑی ڈاڈی ہیں لیکن آپ ایک انڈر ایسٹریمیٹ کر رہی ہیں اپنے آپ کو مجھے بتائیے کیا آپ چیچہ وطنی میں جائیں لوگ آپ کی شکل جانتے ہیں کیا نہیں جانتے ہیں دیکھو سٹار وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں لیکن دیکھیں ایک چینل تھا پی ٹی وی جو پوری عوام دیکھتی تھی اس کے لئے اور کوئی چینل نہیں تھا آپ پی ٹی وی کی پروڈکٹ ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو نہیں جان سکتے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے جانتے نہیں ہوں گے جانتے بہت سارے سٹارز ہیں لیکن جو دلوں میں جو سویٹ آرٹس ہوتے ہیں سویٹ آرٹس I'm not a سویٹ آرٹ کیونکہ میری اپنی ایک سے میں وقت کے اگینسٹ بھی کئی دفعہ گئی ہوں اور عموماً اکثر ہی گئی ہوں اگر آپ سویٹ آرٹ بننا چاہتی ہیں تو میں بہت آرام سے بن سکتی کیونکہ مجھے پاس فارمیلہ ہے سویٹ آرٹ بن جانا تھا اپنے لوگوں نے کہنا تھا بس افت ہی ہے ابھی آسیم اذر نے ریسینٹ ہی اپنے کیریئر کا اختتام کرنے کی جانب کو بڑے ہیں تو انہوں نے عمران خان کے حق میں دوبارہ ٹویٹ کیا ہے ان کو لگتا ہے کہ فالونگ ملے گی عمران خان کے حق میں بات کر کے تو آپ بتائیں آپ نے سوچا نہیں تھا کبھی کہ ہر لوگ مجھے جانتے ہیں سوشل میڈیا اور میں اس بات کا گواہ ہوں اچھا میں اس پہ دوبارہ ہوں گا کیونکہ وہ امپورٹنٹ تھی کہ پاکستان میں جو لوگ کوئی بیس کے قریب لوگ ہوں گے جن کو پورا پاکستان جانتا ہے کچھ ان میں ایسی پروڈکٹس ہیں جو پی ٹی بی پہ آتی تھی جن کے ہم نام لیں جیسا ہم میوزک کے اندر اگر ہم نام لیں تو پورا پاکستان جانتا ہے ان کو کیونکہ یہ ان کے اوپر ٹرک آٹ ہوتا تھا جو حیات ہیں ابھی اس ٹائم پہ وہ نہ خان صاحب بھی ہیں نور جہاں صاحب آتی ہیں اگر آپ شو بس سائیڈ پہ آئیں تو افت عمر نمان اجاز اور ہارڈلی کوئی ایسا اور نام ہوگا کہ آپ کی پینٹریشن تو وہاں پر تھی جن کے گھر میں صرف انٹینہ ہلانے سے ٹی وی آتا تھا جب وہ ٹی وی لگاتے تھے اور سارے گھر والے شام کو بیٹھ جاتے تو آگے پی ٹی وی پہا پاری ہوتی تھی جنریشن آپ میری طرح بڑی ہو گئی ہے ینگر جنریشن کے سٹارز ہو رہے ہیں دنیا ہو رہے سوشل میڈیا آگے ہیں میں آپ کو بڑا لگ رہا ہوں ویسے آپ مجھے پتائیں آپ مجھے بیٹا کہتے ہیں اور مجھے میں کہتا ہوں کیا رہی تھوڑی سی بڑی ہے ہمارے سے ہاں پر کل تھوڑی سی ہمیں بیٹا کہتے ہیں لیکن آپ مجھے بتائیں نا ہم بھی تو وہی جنریشن کے ہیں نا آپ چاہتی ہیں اگر تو آپ یہاں پر ایک سویٹ ہارڈ والا ایمیج پھلٹ کر سکتی تھی آپ خان صاحب کے پارے میں میرا رنگ کالا ہے اس لیے سویٹ ہارڈ بننا پاکستان میں ملنے مشکل تھا نہیں ابھی بھی میں سچ کہہ رہی ہوں سامنے لوگوں کو نہیں پسند کرتے ہمارے کیوں لیکن جو جو گلیمر آپ کے پاس ہے جس میں گلیمر ہے اس کو تو بالکل ہی پسند نہیں کرتے کیوں اچھا مجھے بتائیں ڈسپوزیشن بکاوز میں اکھیلی ماں کے ساتھ جوان ہوئی میرے ساتھ پہ باپ نہیں تھا اور ساری دنیا بڑے فیمنس کے نارے جو لگاتی ہیں ہم تو تب سے فیمنسٹ ہیں جب ہمیں پتا بھی نہیں تھا فیمنزم کیا کیونکہ میں نے سروائیف کرنا تھا اور میری ماں نے مجھے پالا بھی اسی طرح تھا کہ میں سروائیف کر سکوں سولہ سال کی عمر سے میں جس فیلڈ میں گئی تھی اگر میجے وہ میرے اندر وہ سٹرنس اور وہ ایک میری ماں نے مجھے نہ سکھایا ہوتا کہ تُو نے اپنے آپ کو بچانا کیسے نکلنا کیسے اور سروائیف کیسے کرنا ہے اور وہ ایک جس سے کہنا چاہیے ایک طرح کا ایک آنگر اور ایک میرا بچنے کا طریقہ یہ تھا کہ میں تھڑ کر کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کیا ہے یہ تھا میرا سٹائل اے کیا سو آئی وز آلویس لائک تھا مطلب کوئی اگر مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا آپ کو پتہ آپ کو گھو رہا ہے میں پہلے ہوں دیکھا ہاں ہاں کیا دیکھ رہے کیا دیکھ رہے مطلب محفل ہو کھانا ہو ریسٹورانٹ ہو کیا بات ہے تو پھر اگلا فورنی ہو جاتا یعنی کہ آپ شروع سہی بچپن سے لپڑے ماری ہوئی ہیں میں نے مردوں کو چھے چھے فٹ اگر آج دیکھ رہے ہوں گے ان کو یادی ہوگا میں تو فترحیم بن گئی مشہور ہو گئی نا تب اس کے بعد میں پیدل کالج آیا کرتی تھی پیچھے گاڑیاں لگ رہی ہیں مسیبت پڑی بھی ہے بس کے اڈے پہ کھڑے لڑکے پاگل ہو رہے ہیں تو کوئی پیچھے آتا میں کیروبانوں سے پکڑوا مکے این کے توڑی ایمیون کی تھوڑے مارے میں دیری ہے ایسی کی تیسی اچھا تو لڑکی کو ویسے ایک بات لڑکی ایک ہونا بھی ایسی چاہیے میں تو ایسی ہونا بھی چاہیے اب تو میں لڑکی نہیں ہوں لیکن جب تھی میں ایسی تھی اچھا ہمیں بالکل نہیں لگا مجھے زندگی میں کبھی نہیں لگا اور مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ آپ جب کہتی ہیں کوئی مجبوری ہے آپ کی کہ آپ ہر ایک کو بیٹا بیٹا کہنے لگ گئی ہیں آپ تو چھوٹی سے خود ہیں ابھی ویسے میں بیٹا بہت پہلے سے کہنا شروع ہوگی یہ بھی میں تمہیں بات بتاؤں لیکن جب عورت ماں بن جاتی ہے نا دیل تو سب اس کے لئے بچے ہو جاتے ہیں آئی سوئے نورو کے بعد تو میں مطلب ہر کوئی مجھے بچہ ہی لگا ہے اور تم لوگ تو واقعی بچے ہویا میری ما شاءاللہ 23 سال کی بیٹی ہے ما شاءاللہ تو میں تو اسی پوائنٹ او ویو سے اب سب بھی مجھے بچے ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہے جی وہ باہر پڑی ہیں اور ابھی تو جوب بھی وہیں کر رہی ہیں اچھا آپ بتائیے گا honest week کے ساتھ پاکستان سے پیار تو اگر مجھے پاکستان سے پیار نہ ہوتا تو میں ابھی بڑی چین اور ایش کی زندگی عربی ممالک میں گزار رہی ہوتی میرے میاں کی تو بیچارے کی اتی دفعہ وہاں پوسٹنگز ہوئی ہیں میں ایک دفعہ رہنے بھی گئی لیکن لور لور اچھا سائنس کو نکال دیا جائے گا پاکستان سے تو کیسے ترکی کرے گا سائنس کو نکال دیا جائے گا سائنس سے تو ہمارا لینا دینا کوئی نہیں تو نکلا ہی ہوئے ہمارا لینا دینا نہیں ہماری روٹی پہ کچھ لکھا جاتا ہے بکرے کے اوپر بلکل ہم کھیرے کاٹنے کے طریقے بتاتے ہیں یہ بڑا کیلہ پوزیشن کرنے بھی بتاتے گی مسائل ہیں ہمون مسائل سے ابھی لگے تو کیسے ان مسائل کا اگر کابو پا لیں let's suppose اگر ہم روٹی کے اوپر کوئی چیز لکھی آ جاتی ہے کھیرے کے اندر سے علو کے اندر سے کچھ لکھا وہ آ جاتا ہے اگر ہم ان مسائل پہ کابو پا لیں تو پھر ترقی کیسے کریں گے ہم نہیں پاسکتے ابھی تک ابھی بہت کام ان کاموں میں کیونکہ روز نئے سے نیا کوئی کام نکلاتا ہے آخر دنیا میں کسی کو تو یہ کام بھی کرنے ہیں تو پاکستان نے یہ بیڑا اٹھا لیا ہے تو لگے روز ایک صاحب ہے وہ بھی ان کا ایک چینل بھی ہے بڑے علامہ صاحب ہیں میں بڑی عقیدت کے ساتھ بتا رہا ہوں انہوں نے بھی ایک ویڈیو بنائی گیا اور کلٹرلی میں رونے لگ گیا ان کے کپڑے پر چونٹی آ گئی ان کے کپڑے پر پر آ گئی تو کیمرہ لگا تھا لیکن الحمدللہ یہودیوں کا بنا کیمرہ لگا تھا بچ گئے وہ ہاں جی وہ یہودیوں کا لگا کیمرہ لگا تھا تو وہ کیمرین میں نے کہا بھپا آپ کے کپڑ پر چونٹی آ گئی ہے بھپا کہتے ارے چونٹی صاحبہ چونٹی صاحبہ آپ جہاں سے آئیں ہیں آپ کو میں وہاں پر چھوڑ کے آوں گا پھر وہ پرائم ٹائم کے اوپر وہ چونٹی صاحبہ کو ٹریول کرتے وہ لے کے گئے اور چونٹی صاحبہ کو وہاں پر اتارا پھر انہوں نے کہا بھپا کوئی اور چیز بتائیں پھر بھپا نے کیلے رکھنے کا طریقہ بتایا انہوں نے کیلوں کو باندھا اور ایک ڈوری کے ساتھ ٹانگا اچھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے شاید کہتے کہ کیلے سے فریش رہتے ہیں ان کو سائنس نے بتایا ہو پھر ان کا کیلوں کی ٹانگیں جو ہوتی ہیں وہ سائیڈ پہ ہونی چاہیے ہاں دی کیلوں کا جو انڈ ہوتا نا ان کی ٹانگیں وہ اس سائیڈ پہ ہونی چاہیے اس کا رخ اس ڈیریکشن میں ہونا چاہیے تو میں بڑا خوش ہوا اب کیلے انہیں بھی ایکزیکٹلی یہ بولا تو میں بڑا خوش ہوا میں نے کہا ماشاءاللہ کہ ہم لوگ کتنا ترقی کر گئے اب مجھے بتاؤ دنیا میں ہے کوئی اتنا لائک آدمی جو یہ مسائل پہ بات کرے میں بتا رہا ہوں یہ صرف ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے تحسیل پھر الحمدللہ بکرہ ہی داتی ہے اس کے اوپر اگر آپ کچھ مہندی سے لکھ دیتے ہیں اس کے اوپر تو وہ یہ بکرہ ایکسپنسیو ہو گیا کیونکہ یہ بکرے کے اوپر آلریڈی لکھا ہوا تھا آلریڈی لکھا ہوا تھا جب یہ ہوا تھا مجھے بتائیں ہم سائنس سے تو ہمارا دور دور تا کوئی تعلق واستہ نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے بچارے سے برا کوئی انسان نہیں ہے ان کو نکالو کالجوں سے ہم ہی بیکارا آدمی اگر ہم مجھے پھر دوبارہ آپ سے کسینا اگر ہم سائنس کو پاکستان کے اندر سے نکال دیں ویسے بھی ہے بھی نہیں نکالنے کی بات کہاں سے کر رہے ہیں کوئی چیز ہوگی تو نکلے گی آپ سمجھے سائنس کے بغیر ہم پاکستان کو کس طرح ایک ترقی آفتہ ملک بنا سکتے ہیں کیا کوئی حل آپ کے پاس مطلب پھر خود ہی سوچ لو کیسے ترقی ہو سکتے ریڈینٹ کی مسجد آپ نے بنائی بھی ہے دنیا کہاں سے کہاں اور آپ کے مسائل یہ ہیں کہ افتہ نیچے کیوں ہے اور افتہ سائٹ پہ کیوں ہے مطلب اتنے بڑے مسائل سے اب جوت رہے ہیں تو پھر سائنس تو نہیں آسکتے سائنس کا پرابن ہوگی یہاں پر کبھی آپ نے کوشش کی سائنس کے پر بات کرنے کی لوگوں کو سمچانے دیکھو عدیل جو میں نے اپنا چینل شروع کیا ہے which is based on the latest research on medical about women آپ دیکھ لیں یہ جو چونٹی والے انکل ہیں ان کے following آپ دیکھ لیجئے گا اور میں جو ایک آپ کو scientific based knowledge دے رہی ہوں میرے followers دیکھ لیں میرے youtube چینل پر تو اسی سے آپ کو معلوم ہو جانے چاہیے کہ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا سننا چاہتے ہیں کبھی آپ کا دل چاہیے کہ آپ وہ مدنی تیارہ بنا لیں اور بائیک کے اوپر آپ سائیڈوں پر ایک مدنی تیارہ تیارہ سمجھتی آپ مدنی تیارہ تیارہ تو مجھے پتا ہے مدنی کا نہیں پتا مدنی تیارہ ہوتا ہے کہ آپ بائیک کے اوپر تیارے کے جیٹ کے ساتھ پر بنائیں اوپر گرین رنگ کی لائٹس گرین کلر کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور آپ اس کے ساتھ اس کو چلائیں اور کہیں کہ جی میں انڈیا پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں کبھی دل نہیں کیا آپ کا نہیں میں رات کو سوتے خواب میں حملے کر رہی ہوتی ہوں میں ان سے بھی بڑی کام کر رہی اچھا آپ ان سے بڑی کام کر رہی کبھی دیکھیں میں نے بھی دیکھا ایک مدنی تیارہ ہمارے چل رہے پاکستان میں بہت وائرل ہے اور جو ریش ہیں ان کے پاس الحمدللہ ماشاءاللہ ملینز میں فالورز مطلب جو ملین کی ریچز ہیں کوئی ڈکی بوئی ہیں کوئی عجیب جتنا آپ اپنے آپ کو کارٹون بنا کے جتنی بکواس کر لیں اتنی آپ کی ریچ ہے ہماری پبلک مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے سکولز پہ کیا پڑھایا جا رہے کیا انسپریشن ہے کیا موٹیویشن ہے لوگوں کے پیچھے کہ بکواسیات اور ولگیارٹی اور سچوپڈٹی اتنی ہٹ ہوتی اتنی ہٹ ہوتی ہے کوئی سائنس کوئی فیکچول کوئی ڈیموکرٹک کوئی لوجیکل بات ہزمی نہیں ہوتی لوگوں کو آپ نے نہیں سوچا کہ مجھے سائنس کے اوپر نہیں پروگرام سٹارٹ کرنا چاہیے آپ کو کیا ضرورت اتی ریسرچ کریں لوگوں کو ہیلی لائف سٹیل کا بتائیں میڈیکل ایشیوز کا بتائیں لڑکیوں کے مسئلوں کا بتائیں بچیوں کے مسئلوں کے بارے میں بتائیں کیونکہ میں کہہ رہی ہوں چاہے میرا چینل ایک ہی انسان دیکھیں ایک ہی انسان کو فائدہ دیکھو اس چینل سے یا ان کاموں سے آپ پیسے نہیں کمارے ہوتے نہ ہی مجھے شہرت کی کوئی خواہش جتنی ملنی تھی مل چکی میں آئے دس اس مائی آئیڈیا آف پینگ باک ٹو سوسائیٹی اور اگر کسی ایک پی کاس میں مبتلا بچی کو یا ایک مینوپوزل عورت کو یا کسی ڈائیبیٹک کو یا کسی ڈپریسٹ انسان کو میرا ایک پروگرام دیکھ کے اتنا سا بھی فائدہ ہوتا ہے تو ایم ہیپی ویسے مینہ لٹرلی شروع ورنہ مجھے بھی لوگوں کو خوش کرنا آتا ہے میں بھی فضول فضول گانوں پر ڈانس بنا کے اور کسی کی بیعت لے کے اور سر پہ خام خاد بٹا لے کے اور نمازیں پڑھتے بے کہوں ہیدر کو کمیری تصویرے کھنش دو اور اپلوڈ کر دو تو مجھے بھی پتا ہے یہ طریقے مجھے بھی پتا ہے لوگوں کو کیسے خوش کرنا ہوتا ہے جیسے ہماری بڑی بڑی پاکستان کی سویٹ ہارٹ کر رہے ہیں I also know how to do that but that's not my point مر جانا ہے پھر کیا پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو اپنی بکواس پروپوگینڈا اور منوس باتیں دیکھو کچھ تو میں ایسا کر جاؤں کہ وہ فخر ہی کریں گے کہ ہاں اس زمانے میں بھی ہماری جو تھی بڑی بوڑی اس میں تھی سنس تھی وہ پڑی لکھی بات کرتی تھی اچھا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پلیس اگر دیکھیں میں تو مارکٹنگ کا کام کرنا مجھے تو پتہ انہوں نے چیزہ سننا انہوں نے نیگیٹیف کام سننا تو میں تو مجبور ہوں لیکن اگر آپ کا چینل میں شیئر کروں گا آپ کینڈلی جو اس چینل کو سبسکرائب بلکل مت کریں کیونکہ اس میں آپ کو نا انفرمیٹیف چیزیں ملیں گی اس میں آپ کو ملے کوئی بات نہیں میں لیکن ایک انسان بھی دیکھ ہم بلکل ہمیں کیونکہ سائنس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق واصل میرا چینل ہے فت عمر آفیشل آن یوٹیوب تو ہم لنک شیئر کر بتا دیں کہ اس کو پلیز فالو مت کی بلکل آپ سکتے اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں آپ نے لکھا میں آپ بڑی ڈڈی ہیں وہاں پر تو مرد کیونکہ ہم جس male dominant society میں رہتے ہیں وہاں پر مسئلے بڑے زیادہ ہیں مثال کے طور پر آپ میں بھی notice کیا روڈ پر چلتے ہوئے آپ کو روڈ پر وال چاکنگ ملے گی مردانہ کمزوری کا اشتہار آپ کو مرد بننے کا طریقہ یہ دوائی کھا لیں تو آپ حکیم سلیمان یہ وہ ساری چیزیں آپ کو مردوں سے related ملیں گی کیا وجہ یہاں پر کوئی زنانہ کمزوری کا ایڈ نہیں ہوتا ہم اتنی male dominant society میں رہتے ہیں اور آپ نے وہاں پر بولا لیں لیکن کہیں اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ نہیں آپ کو نہیں پتہ ہماری یہ problem ہیں آپ بری عورت ہیں آپ نے پوچھ کہ میرا یہ حق ہے آپ کو شرم نہیں آتی دو ٹکے کی عورت اور طلاق یافت عورت اور non women مطلب چھوٹے کپڑے پہنتی شرم نہیں آتی تمہیں تم بتاؤں آپ کو اسی male dominancy کی کہ اپنی ماں کو بھی ساری عمر گھر میں رکھنا باندھ کے رکھنا کہ ماں جی آپ میں صرف کپڑے دھونے ہے کھانا شانہ پکانا گھر سے باہر نہیں نکل بیوی کے اوپر پھر خاص ایک ہے کہ کسی کیا دو بٹا لیے بغیر نہیں آنا لیکن جب پھر اسی شخص کی بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کے لیے وہ ایک پروگریسیف کمیونیٹی ڈھونتا ہے یہ بات دیکھو آپ میرے ہزبن سے ملے عمر سے اس طرح کے بھی مرد ہیں کتنے آنا میں نے تو ان کو بولا تھا میں نے گلت جگہ جو سی ایس کر کے آپ کمیشنر لگ کے یہ کام چھوڑ دیتے اچھا میرے اکھون کے لئے ایک اتنی آنسٹی اگر میں پریکٹس نہیں کروں گی تو میری بیٹی بھی ڈس آنسٹی بنتی مجھے ایک اچھا انسان بنا اور میں یہ آخرت کے لئے بھی نہیں کہہ رہی کہ آخرت میں اللہ تعالی پوچھے گا میرا یہ بھی اس پر مقصد نہیں کیونکہ اللہ خود کیا عدد پسند ہے ہمیں نہیں پتا ٹھیک ہے نا یہ آپ ایک اچھا انسان یہ نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی ہر وقت عبادت کرنی ہے اور اللہ اللہ کرنا ہے اور جا کے دودھو میں پانی ملا دینا ہے فرمان بھی یہی ہے کہ حقوق اللہ میرے پر حقوق لے بات تو میرا اور اللہ کا معاملے میں تم ہوتے کون ہیں بولنے والے لیکن حقوق کے انسان میں جب تک مجھے وہ انسان نہیں معاف کرے گا جس کا میں نے حقوق ضبط کیا ہے یا کھایا ہے تو اور اس میں بھی آخرت میں کیا ہوگا کیونکہ وہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ اور مجھے پتا ہے لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا ہماری دیکھیں اللہ میاں کا فرمان تو ہے کہ حقوق اللہ میرے سے حقوق لے بات ہمارے انسانوں کے ساتھ لیکن چھپ کرا دیتے ہیں میں تمہیں پتا ہے میں انٹی اسٹیبلشمنٹ بات بھی کہہ دیتی ہوں جو بھی حکومت میں میں اس کے بارے میں بات کہہ دیتی کیونکہ میں کوئی چھوڑی نہیں کی ہوئی مجھے کوئی بلاک میل نہیں کر سکتا کسی بھی چیز کے پیچھے میرے نہ کوئی سکینڈلز نہ کبھی رشوت لیا نہ کبھی کسی کا کام کھا ہے نہ کسی کا ادھار کھا ہے بلاک میل نہیں ہو سکتی اور سچ بولنا میری کمزور ہے اچھا میں اپنی زندگی میں دو لوگوں کو جانتا ہوں جنگی میں اتنی عزت کرتا ہوں ایک ایک ان کو بھی میں کوٹ کروں جنگ جواد ہیں ان کے پاس بھی یہ پیچھے کیوں ہے بیگج نہیں ہے میں سوچ تا ہوں کہ آپ لوگ چاہیں جس لیول کہ سلیبرٹیز سڑک پہ نکلتے ہیں تو میں گواہ ہوں روڈ کے اوپر رشت لگ جاتا آٹوگراف 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 میں ایک سیلفی تو آپ لوگوں کے لیے کوئی پانا کوئی مسدہ ہے نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں جس فیملی سے میرا تعلق ہے آج تک ہم نے کوئی کام نہیں کر آج تک پوچھ لو کہ اتی سی بھی فیور مانگ گئے یا تمہارا مجھے تمہارے کانٹیکس بتائیں کبھی کچھ کا ہے میں جتنے معاشرے کا علمی آیا تو ایسی سوسائٹی میں عورت کیسے سرائیف کرے دیکھو جب ہم جیسی عورتیں باہر نکلتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ انہ نو کی ہے اے کیوں نکل رہی ہیں اے تے بٹا بھی نہیں لین دیا قسم سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں میرا میرا گھر میں گاڑی میں نکلتی ہوں ڈرائیور میری گاڑی چلاتا ہے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے اس ملک میں کیا لوگوں کے ساتھ ہو رہا یا نہیں ہو رہا میں بہت پرفیک زندگی گزار رہی ٹھیک ہے آہ 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 یہ نہیں کہ مجھے تھالی میں ملا نہیں لیکن ایک پرابلم بھی ہے میں ہیٹ کروں گا میں نے تو آپ کو ہمیشہ تکلیف میں دیکھا ان لوگوں کے لئے جن کی زندگی میں پرابلم ہے تو انہی کے لئے بول رہے ہیں امران خان نے میرا تھے کچھ نہیں لیتا سی اسی لئے خلاف بول رہی تھی کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس ملک کو خراب کرے گا نہیں ہمیں تعلیلائیزیشن چاہیے نہیں ہمیں ایسا لیڈر چاہیے جو عورتوں کو یہ کہ کہ کپڑے ایسے پہن اور مرد روبوٹ نہیں ہوتا کیوں اتنہ خلاف میں ان کے بولی تھی گاڑیاں بھی میری ویسی چل رہی تھی ماشاء کیوں کہ جن کو آپ یہ کہتے ہیں ہمارے لیڈر ہیں اور یہ ہمارے سروں پہ لے کے جو خواتین آپ کو نظر آتی ہیں ووڈ مانگتے ہوئے ان کی بھی بہت پریولیج زندگی ہے اور یہ جو پریولیج لوگ ہیں یہ سب ویسٹرن آئیز زندگی بھی گزارتے ہیں ویسٹ انجوائی بھی کرتے ہیں اور وہ آپ کے لیے نکلتے بھی نہیں کچھ بولتے بھی نہیں اور آپ کو ان چیزوں سے ڈرا کے کہ نہیں یہ ہو جائے گا زندگی یہ ہے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیو یور لائیف ٹرائی ٹو گیٹ ایڈوکیشن علم حاصل کریں اور سیکھیں اور دنیا کے ساتھ چلیں آپ کو ایک جسے کہتے ہیں کھویں میں ڈال کے آپ کی سوچ کو بند کر کے پریولیج لوگ وہ ہی زندگی گزار ہیں جس کے خلاف آپ کو اکساتے ہیں کیا خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ ان کی اپنی زندگی میں سب کچھ یہ ہوتا اور جب ووٹ لینا ہوتا سب کی بات نہیں کہ رہی ہوں لیکن بہت ساری ایسی خواتین جو بہت مزے دنیا کے لینے کے باوضو جب ووٹ لینے جاتی ہوں تو اپنا ایمج ایسا بنانے کی کوشش کرتی مریم کی بات نہیں کروں گی مریم کا خاندان ہی ایسا ہے ان کا شروع سے ہی خواتین ایسی ہیں لیکن بہت ساری ایسی بھی آتی ہیں جن کو ہم نے منی سکرٹس میں بھی پارٹیز میں دیکھا ہو ہے اور جب وہ ووٹ لینے جاتی ہیں تو آپ نے اتنا زیادہ ٹائم گزارا اور ہر وقت ایک ٹائم تھا کہ ہر وقت ٹویٹر کے اوپر ایک ٹریننگ پینل ہوتا اس ٹریننگ پینل میں نہ لکھا ہوتا تھا ایفت امر ہم کہتے تھے یار آج کیا دیتا ہے میں آپ کو بتاؤ مجھے اس بات کا تھوڑا سگلہ بھی ہے بہت ساری خواتین کو میں آج بڑا دل کر میں نے لفظ بولنا چھوڑ دیا تھا پھر آج میرا دل کر یوتھی یوتھیوں نے بہت ساری خواتین کو ٹرول کیا بڑا مز سے لوگوں کی سمپتیز گریدہ کے ساتھ ہوئی آسمہ کے ساتھ ہوئی مریم کے ساتھ ہوئی اس کی ایک بہت بڑی وجہ کہ آپ پارٹی کیوں نہیں بنی پارٹی تو میں نہیں بنوگی آپ پارٹی بن جاتی نا میں کیا کیا بولوں دفعہ کرو مجھے اگر کسی سے کچھ چاہیے ہوتا تو پھر سچ کہاں جاتا اگر کچھ اتیسی فیور بھی لے لوں تو سچ کہاں جائے حقیقت آئی تھی نا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پروگرام تو میں نے اپنا ورسا واپس نہیں لی کیا بھات نہیں لی چاہیے اور جو ان کے خلاف ہیں میں نے ان کو ان سے فیور لیتے ہوئے بھی دیکھا ہے پی ٹی وی میں پتہ نہیں کیا کیا وہ لوگ بن گئے ہیں وہ جو ہیں سفید تو پھر کام لینے کیوں چلے گئے شباز شریف کے پاس کام کام ہوتا ہے نہیں پھر ایک طرف بتا رہے تھے نا کہ وہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں تو ان سے کام مانگ گئے دیکھو میں نہیں کچھ پوٹ میں ان کی ابھی بھی عزت کرتی ہوں ٹھیک ہے ہمارا کام سے انہوں نے مجھے نکال دیا وہ ان کی مرضی ان کو نہیں اچھا لگتا ہوگا کہ میں ان کے بیس ٹرین کے بارے میں بات کرتی ہوں ان کے دو بیس ٹرین بھی تو وہ تھوڑے میرے سا انکمفٹیبل شاید اس بھی ہو گئے تھے لیکن کبھی انہوں نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی ہوگی بڑے پروگرس اگر مجھے کی تھی علی زفر کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ میرے جب میں پروگرام ہوسٹ بھی کر رہی تھی تو انہوں نے علی کا ایک پروگرام کیا تھا تو میں نے تو معذرت کر لی تھی کہ میں تو نہیں ہوسٹ کروں گی لیکن دیکھو ہر ایک اپنا belief ہوتا ہے ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق سوچ تا ہے ان کی سوچ میں نہیں کسور اتنی بڑی بات کہ کسی کو حرائس کرنا یا کسی کو uncomfortable کرنا سو ہر ایک اپنا یار to each its own اچھا کتنا پیسے لیتی ہے سیاسی جماعت وں سے آپ میں دیکھ نہیں رہے بتا دیں آج میرا کچن میرے ٹرابلنگ میرا فیشن سب تو مریم سپانسر کرتی الحمدللہ اور اچھی خاص جو میرے سارے مریم نہ ہوتی تو میں تو بچاری بار جھارو گلی پہلے عمران نہیں کرتے تھے عمران تو سچے آدمی ہیں لیکن مریم کرتی ہیں انہوں نے میرا لگایا ہوگئے انہوں نے کہا فت آپ میں آیا آپ کو پیسے دوں گی آپ باہر کی ٹرپس لگایا کریں اور کپڑے بیک جوتے خریدا کریں بشک بات ان کے بارے میں نہ کریں آہا انہوں نے کہ بس آپ آپ کو میں پال آہ آج مجھے بھی نا حالی کہ آج تک میرے ان سے بلا قاد بھی نہیں ہوئی لیکن میرا وظیفہ لگ وہ تو ماشاءاللہ نیچے اتنی سٹرانگ ٹیم ہیں ان کی تگڑے لوگ ہیں وہ ڈرتے بھی ہیں کسی کو ملوا دیا تو یہ نہ ہو کہ ان کی روزی روٹی بند ہو جائے اور ان کو جو پیسے ملنے وہ بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائیں بلکل بلکل سار ملکن 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 دیکھا جائیں میں آپ سے بات کروں گا کتنے عجیب محول ہے کہ کچھ لوگ جو انفلوینس کرتے ہیں سوسائٹی پوری بریگیڈ ایک آپ پہ لگی ہوتی تھی اور مریب نواز پہ لگ ہوتی تھی اچھا آپ کے ساتھ میں اگر آپ کے اوپر خاص صور پہ ہوں تو بھی پڑھتی تھی موٹیویٹ میں اگین میں یہ کہوں گی ادیل کہ جو مجھے سچ لگتا جو مجھے ٹھیک لگتا میں کوئی اقل کل نہیں ہوں لیکن جو میرا بلیف ہے بات میں وہ ہی کرتی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے لئے کچھ ٹھیک سمجھ رہی ہوں اور نہیں سننا نہ سن اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان کی سب سے خوبصورت پولٹکس میں عورت کون ہے خاتون اس میں تو کوئی شک نہیں ان کے بھر میں کہا جاتا کہ ہم نے پچھ سرجری ارے خدا کیلئے سرجری والا چہرہ پتا چل جاتا ہاں اپنا خیال رکھتی ہوں ہاں تب بھی تھوڑی پلنپ تھی گپو تھی لیکن مو سے لائٹیں نکلتی تھی اتنی پیاری تھی سکن تو ان کی ڈائے فور ہے کمال اچھا اور اس کے بعد اگر آپ سے میں تین نام لوں خوبصورت خواتین کے پولٹکس میں جو کے حیات ہیں تو نمبر ون is مریم نواز نمبر خوبصورت مجھے سٹائلش اور اچھی لگتی مجھے شہری اچھی لگتی مجھے ان میں سٹائل ہے ایک اپنا ہے اور کون ہے تیسرے نمبر پر دو تین نام لو موشہ بی بی وہ پالٹیشن ہے پاکستان کی طاقب خاتون تھی لیکن ان کی شکل نہیں دیکھی میرے پاس دیکھاؤ پریز دیکھاؤ میں تو آج تک نہیں دیکھ وہ تو اقلی تصویر لگاتے ہیں وہ میری دوست بچاری کو بدنام کیا ان کی تصویر لگا لگا کے ابھی چل رہی ہے بروم کے اوپر بیٹھی میا اللہ معاف کریں میں ویسے آپ دکھاتا ہوں ابھی بہت چل رہی ہے شازی مری پیاری ہیں وہ پیاری ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر یہ ان کی اپنی تصویر ہے میں ساتھ شیئر بھی کر دوں گا یہ نیچے والی تصویر نہیں خدا کی قسم جوانی کی تصویر میں نہیں مانتی نہیں یہ غلط ہے نہیں شازی مری تیس یہ آپ کو لگتا کہ ان کی تصویر نہیں ہے میں یہ دکھا دوں گا اور آرڈینس بتا سکتے کہ یہ کیونکہ ٹویٹر روپے بی بی شکل شاہر بی 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 شاہر لیکن بتائیں مجھے بین ازیر بھٹو کے بارے میں بتائیں ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا ان جیسا شاہد ہی کبھی دوبارہ آئے پاکستان کو کپرائٹ فرسٹ فیمیل ینگسٹ پرائم منیسٹر ملی تھی کبھی آپ ان سے کبھی بھی نہیں تب تو وہ دور تھا جوانی کا جب آپ پولٹیکس اپنے عشقوں میں پڑھے ہوتے خیال نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہوتا but still I always admired کیا بات اور اگر آپ سب سے خوبصورت پوچھیں کیونکہ آپ نے حیات کی بات کی تھی تو ان جیسی گریس تو کوئی بھی نہیں وہ تو نمبر وان اچھا اور بھی کچھ پولٹیشنز ہیں اگر ان کے بارے پوچھوں ہینا بٹ ہینا بٹ is a very dear friend of my ان کا political work میں نے follow نہیں کیا I think I'm sorry but political work I haven't followed but she's a very dear friend and a lovely person ٹھیک ہے وہ بھی ویسے بچاری بہت ان کے ساتھ بھی ٹیمز لگائی ہوتی ان کو بھی ایک سامدہ کرنا پڑا بہت زیادہ پی ٹی آئی کلٹ کا جنہوں تو ہے نا ان پہ تو چلو پھر کرنا بنتا ہے میں تو ایک ساتھ تھی جو ایک سیٹائر کر رہی تھی اتہا گصہ سیٹائر پہ اس کے بعد کون سیٹائر اس کے علاوہ کوئی اور ایسا پولیٹیشن سے دوستی ہو آپ میری مصددق سے بہت دوست مصددق ملک سے اس کے علاوہ میری دوستی کسی سے نہیں جس میں وہ ہیں جو بزرگ سے ہیں میری ایک دفعہ ملاقات پرویز رشید صاحب سوچ بہت بہت فان تھی کیا تمیز دار کیا ڈیسنٹ اور محضب اور مطبع جیسے کسی پولیٹیشن کو میں چاہتی ہوں کہ وہ ویسے مریم نواز سے ملاقات کبھی ہوئی نہیں کبھی بھی نہیں اور کالج میں آپ کے ساتھ تھی میرے نکال سے سینئر یہ مجھے یاد نہیں لیکن وہ سائنس دپارٹمنٹ میں ہوتی تھی اور اس زمانے میں چیف منسٹر تھے نواز شریف سا ہم سپیشلی جایا کرتے تھے انہیں دیکھنے نواز اکیلی دو تین فرنڈز کے ساتھ کارنر میں رہنے والی بچی تھی لیکن انتہا کی کیوٹ تھی اچھا ایک بات ہم اس کو ایڈمائر کریں کہ اگر عمران خان کو سوشل ویڈیا پر کسی نے ٹکر دی ہے نو ڈاؤٹ سب سے زیادہ مریم کی فہم تب ہوئی جب کوئی بولنے کا تصور بھی نہیں کرتا تھا اس کے بعد تو عمران صاحب جب ان کے ساتھ بری ہوئی تب تو ظاہر ہے وہ پرسنل لیول سے خلاف ہوئے وہ واقعی سسٹم کے یار کیا بکواس ہے تب بولی اور جب انہیں پتا بھی تھا کہ ان کے ساتھ اچھی نہیں ہوگی اچھ اگر آپ کو میں چوز کرنے کی option دوں اپنا پرائم منسٹر چھ ساتھ دن بعد election ہے نواز شریف ہونے چاہیے مزہ آئے کہ وہ پریزیڈنٹ ہو اور مل کے PMLN is very good at execution of laws وہ laws بنائیں یہ execute کریں اور ملک کو صحیح جمہوریت کی طرف لے کے آگے چلیں پارلیمان میں جائیں ایسے laws بنائیں کہ نہ آئندہ کوئی یہ جو پیسے کھانے کی بکواس ہمارے اوپر ڈالی ہوئی ہے کہ وہ بھی چھو اور وہ بھی laws یہ ایسے بنا دیں کہ نہ کوئی چھوری کر سکیں نہ کوئی غلط باقی سارا کام جو ہے اس ادارے کرتے ہیں اداروں کو مضبوط کریں اور laws بنائیں اچھا اگر آپ کو کوئی پولٹیکل پارٹی جوائن کرنے کی آفر ہو تو آپ کس پارٹی کو جوائن کریں گی کسی کو بھی نہیں اچھلے پولٹیشن بنی نہیں ارے بھائی جتہ میں سچ بولتی بن سکتی ہوں بڑا مصلا پارلیمنٹ میں اگر آپ سوچتے ہیں کہ اگر آپ پارلیمنٹ میں کھڑی ہیں کیا کریں گی خواتین کے ساتھ خواتین کا اکسی لوگ کہتے نا کمپیٹ کمپیٹیشن ہوتی میرے ساتھ رو آؤٹ لائف میں مردوں نے کمپیٹ کی چاہے وہ ایکٹر ہو ایسے بڑے بڑے آکٹر جن کی توتی بولتی ہے تو میرے سے تو مر زیادہ چلیں پھر بھی بتائیں اگر آپ کو کوئی پولٹیکل پارٹی چاہے اگر آپ کو کرنی ہے بتائیں نہیں کرنی اگر جسٹ آپ کو سمجھیں کہ آخری ویش ہے یعنی سمجھنے بہت ضرور ہی تو پھر کون سی میں شاید اس لیے جوائن کرلوں کہ وہاں مردوں کو یہ سکھا سکوں کہ خدا کے واسطے جو اچھا کام کرتے ہو اس میں میسوجنی ڈال کے گھٹیا کومنٹس کر کے مینگڑے کی اڑالتے ہو میں شاید ان کو یہ سکھانے کے لیے جوائن کرلوں کہ اگر میاں صاحب بھی یہ کہیں گے کہ ان کی برگر بچے ہیں یہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں پر جو اچھے بچے ہیں نوجوان ہیں بھائی کیوں لوگوں سے موازنہ کر رہے ہیں آپ اتنا اچھا بولتے ہیں آپ اتنی مطانت سے بات کرتے ہیں آپ کی اتنی عزت مطمیدی طرح اتنے لوگ کرتے ہیں آپ اس خام خواہ کی گھٹیا پن سے نکل آئے نا آپ ماہرہ خان کو گالیاں جب آپ کے سینیٹر صاحب دیں گے اور ان کو کہیں کہ یہ عورت ایسی ہے تو بھائی ہم آپ کے خلاف بھی بولیں گے اگر ہم عمران کے خلاف بولتے تھے تو گھٹیا پن جو تھوڑا سا ہے زیادہ نہیں ہیں بہت اچھی طرح انہوں نے گالیوں کا اور بڑے بند کے سامنا کی ہے ظاہر غصہ ان کو بھی آ جاتا ہے لیکن غصے کو ہی کابو کرنا ہے ہم نے اس لیول پہ نہیں اترنا جس لیول پہ وہ لوگ ہیں اور جس کی وجہ سے ہم ان سے نفرت کرتے کوئی ایک ایسی نصیحت جو کیونکہ میں آپ پولٹکس تو جوائن نہیں کریں لیکن آپ مشورہ تو دے سکتے کیونکہ جس کینویس میں آپ نے میڈیا کو دیکھ ہے سب سے ایمپورٹن چیز ہوتی ہے لیکن جس کینویس میں آپ میڈیا کو دیکھ پاکستان میں مشکل سے 20 لوگ ہوں جنہوں نے میڈیا کو حقیقی معنیوں میں دیکھ ہے یہ سوشل میڈیا کی ریچ انسٹراغرام کو دس پارا ملین فالورز میٹر نہیں کرتے روڈ پہ آپ کو کتنے لوگ جانتے ہیں میٹر وہ کرتا تو میڈیا کو آپ بہت زیادہ جانتی ہیں تو آپ لگے گا کہ آپ کو چاہیے نہیں کہ آپ میں کافی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری پولٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں میں ان کو نہ کرتا دیکھ اور کیونکہ آپ میڈیا کے لوگ ہیں آپ پتہ آرڈینز کو کیا پسند ہے کیا سیل ہوگا آپ سے بھی ترگوی نہیں جانتا مجھے چلاک بھی نہیں ہوں ادیل تیز بھی نہیں اور مجھے یہ سٹریٹیجائز کرنا نہیں آتا لیکن یہ جو چیزیں آپ جب پرائیم منسٹر شپ کے لیے یا کسی منسٹری آپ کی جب وہ اپروچ ہے اپنے وہاں تک پہنچنا ہے تو آپ کو شیلو اور سٹیوپڈ چیزیں نہیں کرنی چاہے وہ کتنی بھی بکھتی ٹھیک اپنے اپنا ایک لیول اپنا ایک سٹیچر بہت میٹر کرتے ہیں اور عام لائف میں بھی کرتے ہیں ہم ایک عمر میں ہوتے ہیں ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہم ایک عمر تک پہنچ ہم کچھ اور اس طرح آپ کوئی چیزیں سوٹ کرتی ہیں کچھ چیزیں سوٹ نہیں کرتی اسی لیکن ایک بنسٹر یا ایک فلانا اس کو وہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی تو جس سٹیچر پہ آپ کو سٹیچر کی بات کرنے آپ کو بیچ میں خام خورتے خام خورتے خام خورتے خام خورتے اس طرح کی سچوپیڈ حرکتے نہیں کرنے اس کے پیچھے کون لوگ ہیں کون ہوتے ہیں اگر آپ نے اس ملک کو سنبھال نا ہے تو آپ کے اندر گریس اور مطانت بھی ویسی ہوں بس میرا یہی مشورہ اچھا کس کو ووٹ ڈالیں گی آر طریقہ دیکھو میں پنجاب کی ہوں اور میں نے اپنی لائف میں پنجاب کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا میں تو پی ہمیں کسی کو بھی ڈالوں گی میں نے دینا ہی نہیں وہ بھاڑ میں جائیں کیونکہ اب بھی جو اصل پاور پیچھے ناچ رہی ہے لیکن پھر بھی میں ان پولیٹیشن کو پھر بھی چانس دوں گی جنہوں نے پہلے بھی کوشش کی کہ جمہوریت اصل جمہوریت آئے اب بھی میں ان کو ووٹ دے کہ اپنا ووٹ نہیں ضائع کروں گی تاکہ وہ مل کے کوشش کر سکے کہ جمہوریت مضبوط ہو اور ابھی جو میرے سامنے آپشن ہیں اس میں پنجاب میں سٹرونگسٹ پی ایم ایل این ہے اور میری پھر بھی بہت خواہش ہے کہ پی ایم ایل این اور پی 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 مل کے ایک دفعہ سنسیریٹی کے ساتھ جمہوریت اس ملک پہ نافذ کر اچھا اگر دو کسٹنز میرے دونوں کو کمبائن کروں گا اب ان کا جواب تجھے گا نمبر ون تو یہ کہ اگر عمران خان آپ کو کہیں کہ میں افت میں ٹھیک ہو گئے ہوں ہم مجھے کیوں کہیں گے دیکھیں ہم مفروضہ تن بات کر رہی ہیں دیکھو اگر ایکشن سپیکس لاؤڈر اگر جنمن وہ آپ کو کہیں مجھے نہ کہیں ان کے ایکشن واقعی اگر ایسے ہو گئے کہ جیل میں رہ کے وہ سیکھ کہیں انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یار کام پارلیمن میں جا کے لاز بنانے کا ہے وہ مل بیٹھ کے ہر اپوزیشن کوٹ میں فیصلے ہوئیں گے کون کس نے کیا ڈاکہ مارا کس نے کیا چوری کیا یہ تیرا کام نہیں ہے بھائی یہ کام کرنا تھا تو پولس میں جاتا وقالت کرتا جج بن جاتا پرائیم منسٹر بننے آئے ہو کہ رابن ہود بننے آگئے ہو رابن ہود ہو بن جاؤ نا جو امیروں درٹی ہیری تو جو کریکٹر ہے موقع جو درٹی ہیری ویسے کریکٹر درٹی ہیری جو کریکٹر ہے ان کا یہ تھا کہ وہ ایک سیریز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیو پہ پڑی ہوگی آہا ہون ایک سیریز ہے وہ جاتے ہیں کسی بھی جگہ پر وہ کریمینل کو پکڑتے ہیں اور موقع پہ اس کو انصاف دے دیتے ہیں یا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا بس پھر اس کو سزا اس کی اس کو ذری دے دیتے ہیں تو پھر درٹی ہیری تو اچھا ہوا تو پھر ان کو درٹی ہیری تو اچھے ہوئے اگر درٹی ہیری تو موقع پہ انصاف دینے والا درٹی ہیری بولا جاتا اچھا میں آپ بجلانٹی ہوئے بلکل ہیں بھی اچھا اگر آپ نے کہا جیل میں انسان سیکھتا ہے تو عمران ریاض ابھی جیل میں رہے ہیں دیکھیں الحمدلللہ میں ان کی بڑی عزت کرتا ان کے بارے میں جیل میں کر آج کل بول رہے ہیں اور انہوں نے کہ جیل جیل اچھا ہیری آنست بات مگرمہ جاتی لیکن ایک چیز میں دون ایون گی بہ ڈیم آج آپ سائنس کی فہن ہے اس گھر میں جتی پینٹنگ ہیں وہ آپ کی بنیوئی ہیں ساری نہیں کچھ میری کلیکشن بھی ہے بہت لوگوں کی ہم نا آپ کچھ پینٹنگ کے شورٹ لیں گے یہ میرے میرے پاس میرے پاس کمرہ نہیں میرے پاس میں زمین پہ سو رہا ہوں کسی کے ساتھ کسی ساتھ سو رہے کسی کے ساتھ کیا مطلب تو اس کے بعد میں شادی کروں گا جب میری شادی کے امیر ہوگی جب بھی بڑھا ہو جاؤ گا تو پھر میں ضرور آپ سے ایک ایک ہوں گا اچھا اب ہم اس کو کنکلوٹ کرنے کی طرف جاتے ہیں اگر جس ان کیس میں بہت آپ سے سیریس پوچھوں گا کیونکہ آپ کا جو نالج ہے وہ بہت امپورٹن ہے لوگوں تک پہنچنا عمران خان کی ریاست مدینہ کا موڈل کچھ ایڈیشن کنکلوی ریلیجیس باتوں کو کسی بھی چیز بلانے کے سخت اگینسٹ ہوں آپ سے کوئی گلتی ہو جائے کچھ اونچ نیچ ہو جائے یہ دنیا آپ کو معاف نہیں کرتی میں بلیو ہی نہیں کرتی ہوں سب سے بڑا اختلاف ہی ان لوگوں سے پی ایم ایل ایس ہی بات کرتی مطبع اتنا ہی میں کپٹن سفتر کے بھی اگینسٹ ہوں جتہ ہم امران خان کا ریلیجن یوز کرنے پہ ہوں سو ریلیجن کا کوئی تعلق ایک پرسنل چیز ہے ہر ایک اپنا خدا سے تعلق ہے ہم ہر ریلیجن کی عزت کرنی چاہیے جس کو آپ فالو کرتے ہیں آپ اپنے کو آپ ایموشنلی اپنی طرف لانے اور ان کو انفلیونس کرنے کے لیے آپ اس کا جو استعمال کرتے ہیں آپ گناہ کر میرے قریب یہ گناہ کے قریب ہے امران خان کی تو جرت ہی ہے اور وہ آکے ریلیجن ہمیں سکھا رہے ہیں ہم نے بڑے اچھے لوگوں سے سیکھا ہمارے ماں کھائے نہ کسی کا دل دکھائے اور فخر سے جو دل میں آتا بولتے کیونکہ کانے نہیں اچھے نمبر ایکٹر پاکستان کون ہے بہت سارے اچھے ایکٹر چلیں پانچ نام ہم لیں اچھے ایکٹروں میں نمان آتا نمان جوز اور میرے ایکٹر حمید تو آتی ہی آتی آج کل کے بچوں میں جو مجھے بہت پسند ہے مجھے سجل اکرا اور لڑکوں میں کون اچھا نہیں بچوں میں وہاں پانچ کہے تھے نا پانچ تھے نہیں میں نے میل پوچھنے تھے میل بتاؤ نومی اچھا ہے وہاں اچھا ہے آنسلی سپیکنگ خدا ہی قسم میں اپنے ڈرامے نہیں دیکھتی مجھے تو انڈیا کریکٹر بڑے پسند ابھی ہم آجت انڈیا پوچھنے 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 شان کے بھائے شان اس آئی بھائے سکرین پیزنے ہمائی ہمائی ساید آہ ایکٹر آہ سکرین پیزن آہ فہد مصطفی آہ 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 خاتوں آہ females کے اندر سبا حمید اور سجد سجد اکرا نام لیا اکرا آہ 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 یومنہ 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 آہ 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 اس میں حسن بہت اچھی آہ 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 یہ جو یہ نینے جو بریلینٹ بچے آ رہے ہیں وہ بہت ہے بہت اچھی ایکٹرز اچھے ایک بات چلیں مجھے بتا دیں شارو خان کو پورے پاکستان میں آپ بھی کیوں نظر آئیں ارے بھئی اس کو بچارے کو میرا پتہ بھی نہیں ہوگا میرے ایک جاننے والے ان کے فرینڈ ہیں انہوں نے وہ ویڈیو بنوا دیا تھا اس نائس آف ایم کہ اس نے بنا کے بیٹس دیا شارو خان نے جاننے والا بھی نہیں اوری فتح مرکلی ویڈیو بنا رہا ہے یا دیکھو میں بہت بکواس کر سکتی ہوں اس باتے بھی میں بہت بکواس کر سکتی ہوں کہ ہاں شارو خان نے میرا وہ کام دیکھا تھا اور ہم اکثر باتیں کرتے ہیں پھر نہیں بھائی کسی فرینڈ نے بنوا کے بھیجا ہے جو کہ میں نے شیئر کر دیا آگے جس نے جو سوچنے سوچتا رہے ایم لائک فان ویسی فان جیسے کوئی بھی اس کا فان ہوتا ہے منی ہارٹ اٹیک ہو گئے تھے لوگوں کو منی ہارٹ اٹیک کئی لوگ نے شارو خان سے نفت کرنا چھو گئے تھے کئی پاتھ عمر کو نہیں دی ہم نے کیوں نہیں دیا دیکھو میں بس بات پہی ہے نا مٹھے کھانا لینو مٹھا ملی گا اچھا انڈیا کے پانچ تین ٹاپ ایکٹرز کے میل کے نام دیکھو میں ایکٹر کی بات نہیں کریں میں سٹارز کی بات کروں نہیں اس میں شارو خان اس بریلینٹ آج کل میں پاگل ہو گئی ہوں اینیمل میں رنبیر کی ایکٹنگ دیکھ کے ای تینک کہ وہ what an actor اور وہاں پہ تو نواز و دین سے لے کے کیا کیا لوگ ہیں اس لیے وہ تو consist goes on and on اور فیمل میں دیکھو again سٹار میں مبرہ پانچ پانچ ایکٹر میں ایکٹر میں انڈیا کے بتاؤں انڈیا میں کوئی برا ایکٹر ہونا فورٹ نہیں کر سکتا اگر آپ برے ہو آپ گئی دیکھیں سپیس ہی نہیں پاکستان میں انڈیا ویڈیئرینٹ ایکٹر what a brilliant actor even مجھے نفرت ہو گئی اس عورت سے because of her toxic and nationalist سوچ جو اس کی ہے but what an actor اب again give the devil his due انسان جیسا بھی ہے کم جنگا پاکستان میں کوئی ایسا ایکٹر جس کو ایکٹنگ چھوڑ دینی چاہیے اور کوئی اور کام کرنی چاہیے I won't say that اگر لوگ لے رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی فیورز نہیں ہوتی ہیں اس کام میں آپ کسی کا کام پورا طرح کر رہے ہو تب ہی ہم ملتا ہے because اب اس میں پیسہ انوالو ہو گیا ہے اس پہ آج ہوں گے سنگر پاکستانی کو تین بڑے سنگر جو سب سے اچھے لگتے ہیں آپ کو حیات ہو مجھے وہ بڑے کیوٹ لگتے ہیں اپنے ہاتھ پر مطلب اسے کیوٹ آدمی ہے اور ابھی ایک کانٹوریسی بھی چلی I know I know I hope انہوں نے اب لنڈ وہ اتھے ویسے شفیق اور اتنے کیوٹ اور اتنے ڈاؤن ٹو ارث ہیں I don't know کیا اگریشن ہو گئی کس حالت میں اگریشن ہو گئی ہے اور I hope he's learnt his lesson کہ ہاتھ نہیں کسی پہ آپ اٹھا سکتے ہیں دیکھو ہماری وہ جنریشن ہے جس میں راحت بھی آتا ہے جس نے چندے وندے ماں باپ سے بہت ہی خائمی ہے اور ہمیں یہ اب awareness کے ساتھ اب پتہ چلے کہ کسی کی space چاہے وہ آپ کا دو سال کا بچہ ہے چاہے وہ آپ کا ملازم ہے ہاتھ نہیں آپ لگا سکتے کسی کو I mean now it's a crime and I hope انہوں نے بھی سیکھ لیا ہوگا اور ان کو دیکھ کے بہت سارے اور لوگوں نے بھی سیکھ لیا ہوگا ایک زمانے میری ایک جگہ لڑائی ہوگی تھی ائرپورٹ پہ میں نے خاتون کو چپیڑ مار دی تھی اور اس بات کو بہت سال ہو گئے ہیں تقریباً بیس سال ہو گئے ہیں اور اسی زمانے میں after few months میں نے ٹیلی ویژن پہ آکے کھلے عام معافی مانگی تھی کہ یار وہ جو بھی خاتون ہیں I'm really sorry انہوں نے بڑی گھٹیا بات ایک بہت ہی گھٹیا بات character assassination والی بات کہہ دی تھی مجھے اور میں نے reaction میں لیکن مجھے ایسا نہیں کرنا چاہا راحت فتحی خان نے تو ابھی اس بات کی یار اب معافی مانگ سکتے ہو نا اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر سکتے ہو تو اب معاف بھی کر دو بس اب میرے خال سے اس پر بات نہیں ہونی چاہیے let go اس کو جانے دیا ہاں اب let go کر دو اب اور کیا کرے جب جس کو ماری ہے اس نے بھی معاف کر دی ہے خود اگلے بندے نے بھی معافی مانگ لی اب ہم خدا تو نہیں ہیں اچھا میں میں اس میں valuation کرتا ہوں اس incident کے بعد مجھے ان کے ساتھ نے ایک podcast کرنے کا موقع ملا جب ہوا اب میں آپ کو دو تین باتیں کیونکہ obviously میں ایک music کی community سے بھی belong کرتا ہوں میڈیا کے لوگ بھی ہوتے ہیں ان سے ملتا بھی ہوں اور بہت پرانی ان کے ساتھ ایک تعلق ہے میں آپ کو personally کچھ ہوتا ہوں جس لڑکے کو hit کیا obviously انہوں نے اس کی معافی مانگی نہیں کرنا چاہیے اور جس کا ان کو بہت افسوس ہے لیکن آپ اس واقعے کی کچھ background بھی ہوگی ہر ایک کا ایک personal private space ہوتی ہے کوکل عباد کیسے ہیں اس جڑکے گا بہنوں کی شادیاں جو کہ میں نے بولا ان کو میں کا رات پہ ہی بتائیں نہیں نہیں یہ تو میں personally بھی جانتی ہوں because وہ بہت مطلب جو ان کے وہ اکثر جب favor کرتے ہیں کسی کو ڈل بہت بڑا ہے اس کا میں نے آج سے favor مانگی نہیں لیکن مجھے پتا ہے اس بات کا because میں بھی پندرہ سال ورثہ کرتی رہی ہوں میرا تعلق رہا ہے ان کے ساتھ وہ اپنے پیسے چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنے musician کے پیسے نہیں چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں مجھے کچھ نہ دو ان کا گھر چلتا ہے ان کی روزی ہے اور ان کے خاندانوں کے خاندان وہ پالتے ہیں یہ میں میں نے پیہ نہیں ہی نہ کیتا نہ میں کوئی favor لائنگی ہے لیکن میں پیٹ پیچھے اگر یہ بات کر رہی ہوں تو مجھے پتا ہے بہت بڑا دل لے رہا تھا اور بہت خیال رکھتے ہیں وہ اپنے musician family کا لیکن again میں یہ کہوں گی it's a learning experience انسان ہر age میں آپ سیکھتے ہیں آپ کا کوئی experience ہوتا ہے best اور بڑا آدمی وہ ہے جو مافی مانگ لیے جو انہوں نے مانگ لی ہے بہت سارے لوگ تو ڈھیٹ بن جاتے ہیں وہ ڈھیٹ نہیں بنا آدمی اور یار بس کر دو نا یہ تک cancel کس level کا artist جو کلچر آپ مطلب ختم کرو اس آدمی کا دنیا میں نام ہے آپ بس کر دو اب ہو گئی نا مافی اور کیا چاہتے ہو اگلا کیا آپ مو سے آگ نکال کے دیکھ اچھا اس پہ میں ایک ریز ایٹ کروں گا میں پرسنلی اس بات کا گواہ ہوں نبی جو لڑکا ہے اس کی بیٹی کے نا پیدائشی کان نہیں تھے دونوں انہوں نے اس کے operate کروا کے کان لگوائے اس بچی کے بہت پرانی بات ہے اس کے والد صاحب heart patient ہے ان کا bypass operation کروا ہے ان کے گھروں میں شادیاں کیونکہ یہ تو i also know سب کچھ کروا ہے ان کے چھوٹے چھوٹے مسئلے دیکھیں زندگی میں اور پاکستان کے اندر آپ تو میڈیا سے رہی ہیں music کا indopark culture ہے کہ استاد اور شاگرد میں جو ہوتا ہے وہ تو استاد تو بتا نہیں کیا کہے کہتے ہیں دیکھو اصل بات اصل جو مجرے میں اس میں وہ تو وہ ہے جس نے tape leak کی سب سے بڑا learning مطبع مارنا تو اب میرے خیال سے وہ دنیا میں کبھی نہیں سوچیں گے کسی پہ ہاتھ اٹھانا یہ ہمیں بھی اب پتہ چلا ہے جب سے یہ woke culture آیا ہے مارنے ہی بچہ شترانوں چڑھنا نے ماری دن دے سی تو لیکن نہیں کسی کو نہیں مارنا چاہیے all i want to tell you رہا آپ ہمارا asset ہے we are so so proud of you آپ نے جتنا کچھ اس ملک کو دیا ہے اور جہاں جہاں ہمارا نام روشن کیا آپ کی اتنی سی غلطی ہم سر آنکھوں پہ ہم ماف کرتے ہیں اور ماف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ نے مافی مانگی ہے یہاں پہ تو ایسے ایسے لوگ ماف ہو جاتے ہیں جنہوں نے آج تک مافی تک نہیں مانگی تو آپ کا بڑا پن ہے آپ اس بات کو ignore بھی کر سکتے تھے لیکن آپ نے آنکھیں مافی مانگی and i think it should be over now ٹھیک ہے ایسا چلیں number one آپ نے تو بتایا آپ کو رہات فضلیان بہت پسند ہے مجھے نائیڈہ نور محروم میری فیورٹ آئیڈل فریدہ خانوم مہدی حسن یار بڑے بڑے لوگ ہیں وہ میرے میں کہتی ہوں دبائی اب چلے گئے ہیں کیا ان کا نام ہے یار سب سے بڑے سنگر ہمارے سجاد سجاد علی کیا بات ہے ان کی چلیں زبردہ ہم برہت بھائی کے ایک سانگ کریں گے ڈانک ایسی الجی نظروں سے ہٹتی نہیں دانت سے ریشنی دورے کٹتی نہیں عمر کب کی برس کے سفید ہو گئی کالی بدلی جوانی کی جھٹتی نہیں بملا یہ دھڑکن بڑنی لگی ہے چہرے کی رنگت کلے لگی ہے در لگتا ہے تن اور سونے بے جی دل تو پچھا ہے جی ہاں کافی کچھا ہے جی سب کو پتا تھا پہلو میں رکھا دل ایسا پاجی بھی ہوگا ہم تو ہمیشہ سمجھتے تھے کوئی ہم جیسا حجین ہوگا ہاں زور کر کتنا زور کر بے وجہ باتوں پہ اے وے گور کر دل سا کوئی کمینا نہیں کوئی تو روکے کوئی تو ٹوکے اس عمر میں اب کھاؤ کے دھوکے در لگتا ہے عشت کرنے سے بھی دل تو بچہ ہے جی ہاں کافی کچھا ہے جی سب سے پہلے آپ سے سوری کیونکہ آپ کے آگے گانا بہت بڑی بات اتنے بڑے لیجنڈ کے آگے یار عدیل بس کر دے نا اب تو آور ہو رہا ہے اب تو آور ہو گیا آپ لیجنڈ نہیں ہیں ہمیں اب لوگ سمجھیں گے میں نے واقعی تجھے پیسے دی اچھا آپ لیجنڈ نہیں ہیں نہیں ارے یا خدا کرنا میں کوئی کشمیر فتا کیتا ہے ہم پیچھے دو لوگ کھڑے کیا میڈم لیجنڈ ہے بلکل نہیں ہے بکواس بند کرو بلکل جھوڑ میری ٹیم کے مطابق یہ میرے ساتھ ہے آپ لٹریلی دیکھیں ایک آپ کا پرابلم ہے آپ کو پتا نہیں آپ کون مجھے نہیں پتا نہ میں نے پتا کرنا میں جیسی ہوں میں بہت خوش ہوں افت امر دا لیجنڈ ہم کہیں گے مولا جڑ دا لیجنڈ تھی نا ایک بات آپ کو بتاتے لکھ لوالے میں سے اللہ نے کہے آپ کو کچھ ہو گیا نا یہ وال چوکنگ ہوگی آپ کی تصویروں کی افت امر ہمارے ملک کی لیجنڈ تھی پی ٹی بھی بھی چلے گا خبرانچے ذکر بھی آگیا نا تے اللہ دا شکر ہوئے گا بس زیادہ نہ اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے نہ زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے اسی میں آپ خوش رہتے ہو اتمنان میں رہتے ہو جو ہے اللہ کا شکر ہے ایم 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 ایمیزنگ پارٹنر ایمیزنگ ہزبن اور بیوٹیفل ڈاٹر یہ میری پوری جائداد ہے اور جیسے کہتے ہیں نا واوار ایک پرامس کرتے ہیں آخری جاتے ہوئے آپ سوشل میڈ اپیکٹیو ہو رہی ہے کینی ہو رہی دوبارہ یار ہو جائے آپ ہو جائے آپ کی ضرورت ہے آپ کو بہت لوگ مس کر رہے ہیں اچھا ہاں ہاں سپیسز ہوتی ہیں ٹویٹر کے اوپر اور وہاں پر بقیدہ بولا جاتا ہے یار کوئی ان سے رابطہ کرے تو میں نے پھر کہا تو نہیں لیکن میں نے کہا میں کوچش ضرور کروں گا آپ کو بہت مس کر رہے ہیں سوشل میڈیا والے بس ذرا آ جائے نا حکومت پھر آتے ہیں ارے آپ کی حکومت آ رہی ہے پھر میری میری تھینکی سو مچ میرا جتنا بھی جنری تھا ابھی تک ہوا اس میں آپ نے ایک ماں کا رول ادا کیا اس کے اندر مجھے گائیڈ کیا مجھے بتایا کہ چیزیں کیسے چلتی ہیں مجھے موٹیویٹ بھی کیا کافی چیزوں کے اندر تو میرے پاس تو وہ الفاظ نہیں ہے اور میں سب کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس کے اندر اتنا سبھی ٹیلنٹ تو شوڑ دیں میرے اندر تو بالکل نہیں ہے اتنا سبھی سپاک ہے نا تو بھائی ایسے لوگوں کے پیر پکڑ لو یہ آپ کو اس طرح پک کریں گے اور آپ کو پھر یہ مارکٹ کر دیں گے میرے تھینکی سو مچ بہت شکریہ بہت مزا آیا تینکی سو مچ جاتے ہوئے رات بھائی سے بھی سوری کروں گا آپ کا گانا میں نے زیادہ سور لگا دی ہے میں نے انجوائی کیا ہے نہیں ہماری جنریشن کے لیے یہ بہت نئی چیز ہے ہم اس زمانے میں بڑے ہوئے جبکہ ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن بھی نہیں ہوتا تھا ہم پڑوسیوں کے گھروں میں جا کے دیکھتے تھے وہاں سے لے کے اب دنیا یہاں آگی کہ ہر ایک کے ہاتھ میں دنیا بھر رہے تو it's a new world for our generation بٹ ہمیں ینگر جنریشن سے ہم سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے بھی رہیں گے اور ہم سے جو گلتیاں ہو جائیں یار خدا کے لیے ہمیں ماف کر دیا کرو stop judging us for that long بانگیاں وج جاتی ہیں سب سے وجتی ہیں ہم مشہور لوگ ہیں زیادہ بدنام ہو جاتے ہیں لیکن tolerance پیدا کرو and let go اور ماف اگلے سے کہتے تو ہو مافی مانگو اگلہ مانگ دیا تو انہوں ماف کرنا سکھ ہوتے سہی میں تھوڑا سا اپنے چینل کے بارے میں بتا دیں کہ اس پہ آپ کر کیا رہی ہیں it's a women health issue based چینل جس پہ ہم especially اس age کے عورتیں جو کہ میری age کی ہیں جو menopausal age میں پہنچ گئی ہیں یہ وہ age bracket ہے جس میں عورتوں کو سمجھتے ہیں فارغ ہو گئی ہیں اے تو بس یا مر جان یا اللہ اللہ کرن اور ہمیں کیا کیا psychological issues ہوتے ہیں ہمیں کیا کیا physical issues ہوتے ہیں اور menopaus میں آپ کے پارٹنر کو آپ کے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے بچیوں کی عورتوں کے جو hormonal changes ہیں نا بندوں کا بندوں کا جو تیسٹرون ہے وہ جب آیا پیورٹی سے لے کے end تک straight جاتا ہے خواتین کی پیورٹی میں یوں جاتا ہے پھر یوں آتا ہے پھر یوں جاتا ہے ہمارے بہت نشیب و فراز ہیں اس لیے کہتے ہیں عورتیں کو سمجھنا بہت مشکل ہے بکاوز ہمارے باڈی میں جو reactions ہمارے hormones کرتے ہیں اس میں بہت changes آتے ہیں so me and ڈاکٹر سامیہ جو میری پارٹنر ہیں we are trying to educate our mothers our daughters our sisters even our husbands even our sons کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھنی اور ایک healthy زندگی گزارنے کا کیا طریقہ علی مہم thank you so much thank you so nice of you بہت شکریہ take care